بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو ٹھیک ہی رکھے اور آنے والی تمام طرح مصیبت و پریشانیوں کو دور رکھے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے آمین سو مآمین تو چلیے آج اپنی رسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو رسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ کارلی اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ تو میں آج کے اپنے لوگ آج میں بہت 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 ہی ایزی رسپی بتانے لگی ہوں جو بچوں کی بہت ذرا فیوریٹ ہے بڑے پسند کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بریڈ پیزا تو بریڈ تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی ریڈی ہوتے ہیں ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو صرف ہم نے کیا کرنا ہے گھر میں کوئی بھی ایڈیٹیبل ہو تو لے لیں تو بچے سکول سے آتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے تو باس جلدی سے آٹا بھی نہ بنانا پڑے باس ایک سلائس لیا اور اس کے اوپر پیزا سوس لگا اور یہ چیزیں لگا دی تو باس تھوڑی چیز رکھ کے تو اس کو ہم توے کے اوپری بنا لیں گے پین میں تو دیکھنا با کتنی جلدی سے ہم بناتے ہیں تو جس کے لیے میں نے چیزیں لے لی ہیں یہ میں نے کیپسکم تین ہے جو میں نے یہ چھوٹ چھوٹے کیوب میں کٹ لی ہیں اور یہ بلیک اویلی بنے لی یہ انہوں کو میں نے کٹ لیا ہے یہ پیزا سوس میں نے خود ہی گرمی بنایا ہے تو یہ بھی میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیڈر اور مزریلا چیز ہے یہ میں نے مکس کر لیا ہے یہ ہاف ہاف کپ دونوں میں نے لیا ہے اور یہ اس کے ساتھ بریڈ سلائس ہے جو میرے پاس برون والے ہیں ہمارے گھر میں برون ہی کھائی جاتے ہیں تو میرے ہسپینڈ برون لے کرتے ہیں تو یہ برون سلائس ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے یہ میرے پاس پیزا سوس تھا تو یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اوپر در اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں بچیز لگائیں گے ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا پیرہ بیس لگ رہا کھانے میں کتنا مزیدر ہوگا تو اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے یہ کیپسی کم تھا وہ میں نے تھوڑے تھوڑے سلگا ہے نیچے میں نے ون ٹیبل سپون جو تھی چیز وہ میں نے لگائی ہے اور اس کے اوپر بھی ون ٹیبل سپون ہی لگا ہوگی تو چلیے پھر لگا دیتے ہیں وہ بھی یہ اوپر بھی میں نے ون ٹیبل سپون لگا دی اور چلیے پین کی طرف چلتے ہیں پین میں نے اوپر رنگ چڑھا دیا ہے وہ فری ہیٹیڈ ہو چکا ہے تو چلیے اس کے اندر ون ٹیبل سپون اویل جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو چلیے دوسرا بھی سی طرح ہم اس ریڈی کر لیں گے یہ میٹر میں ہم یہ تین دین صرف اویلیو لگائیں گے کیونکہ بچوں کو تو بچے کھاتے بھی ہیں لیکن میرے دو کو بجتریں پسند رہی تو یہ دیکھئے میں نے لگا لیے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیلے لگ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہم پھر ٹیبل سپون ہی چیز ڈال دیں گے تو چلیے اب ہم پین کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھے پین میں نے اوپر چڑھا لیا اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون تقریباً اویل تھا جو میں نے ون ٹیبل سپون سے بھی کام ہے ون ٹیبل سپون سے تو یہ میں اس کے اندر اس کو رکھ دوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا بھی رکھ دوں اور ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے اس کی جو چیز ہے یہ میلٹ رہا ہو جاتا ہم اوپر سے کور کرتے ہیں لیٹ دیتے ہیں اوپر اور نیچے سے وہ فلیم بلکل میرا زیرو پہ ہے بلکل تو اس کو فلیم کیونکہ ہم تیز کریں گے تو یہ نیچے سے جل سکتے ہیں تو اس لئے اس کا فلیم لو کر کے بلکل زیرو پہ کر کے تو ہم اس کی صرف چیز کو میلٹ کریں گے تو ہم میلٹ کرنے تک پھر دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں میلٹ ہوتی ہے تو چلیے پھر ہم اس کو لیٹ کو اوپر دے دیتے ہیں اور ملتے ہیں چیز کے میلٹ ہونے تک کہ میلٹ ہی کتنے در میں میں ساتھ ہی آپ کو ٹائم بتاتی جاؤں گی کتنے ٹائم میں یہ میلٹ ہوگی یہ بہت ایزی پیزا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے تو یہ دیکھیں میرے بچے تو ماشلا تین تھے میں پہلے دو رکھیا اب تین میں رکھ دی ہیں کیونکہ تیسرے میں بھی کہنا تھا میرا کی طرح اس کے لیے پھر لیٹ بھر ہو جانا تھا اس لیے میں پھر تینوں کو کٹھا رکھا ہے تو تقریبا یہ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی تک چیز میلٹ نہیں ہوئی تو دیکھیں آپ کتنے دیر میں ہوتی ہے پھر میں آپ کو ساتھ ہی بتاتی جاؤں گی تائم کہ کتنے ٹائم میں یہ میلٹ ہوئی ہے تو چلیے اپنے پیزے کی طرف چلتے ہیں بریڈ پیزا جو ہم نے بنایا ہے تو وہ کیسا بنا ہے تو تقریبا اس کو چھے سے سات میلٹ ہو چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہاں ہم نے ترہی کک اس کو کرنا ہے جتنے دے تک اس کی چیز میلٹ ہو جائے اس کی نشانی ہے یہ میلٹ ہو گیا تو سمجھے یہ کک ہو چکا ہے تو اس کو ہم زیرا کچھ نہیں کریں گے یہ نیچے سے بھی جلے نہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت بہار ہے نیچے سے یہ دیکھ لیں نیچے سے بھی بلکل یہ دیکھ لیں نظر ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیچے بلکل ٹھیک ہے نیچے سے بھی نیچے تو بہت پیارے بنے ہیں تو آپ ہی بنائیں کھائیں اور پھر مجھے بتانا کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں میرا پیزا جو میرے بریڈ پیزا بنائیا ہے تو یہ دیکھیں میرے تین اور ریڈی کر کے لکھے ہیں یہ بھی میں بنانے لگی ہوں تو یہ میرے بچوں کے لیے ہیں بچے سکول سے ہیں بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو میرے بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا جلدی کرو جلدی کرو تو بس میں بچوں کو دینے لگیں تو میرے بچے خوش ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی رسپی ہے کوئی ضرورت نہیں اوون کی کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ یہ لے اور جلدی جلدی سے بغیر اوون کے آپ ان کو پین پے توے پیبن آکے بچوں کو دے سکتے ہیں تو بچے بھی خوش ماما بابا بھی خوش جب بچے سکول سے گاراتے ہیں تو اپنے بچے کو دے اور خود بھی خوش رہے بچے بھی خوش رہے اوکے اللہ حافظ میں پھر آوں گی ایک بہت سمپل اور صادی رسپی کے ساتھ میرے لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اور میرے لئے دعا کرتے رہیں میں بھی آپ کے لئے انشاءاللہ کرتی رہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو عباد رکھیں خوش رکھیں اوکے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ